بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش و قرم رکھیں آج میں ڈھابے والی چنی کی دال بنا رہی ہوں جو کہ ڈھابے پہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چنی کی دال میں نے ڈیڑ پاو لی ہے ڈیڑ پیالی ہے اس کو دھوکے میں گلنے کے لیے رکھ دوں گی ایک پہن لیا ہے اور اس میں میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اس میں آئل تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے دو عدد پیاز میں نے درمیانے سائز کی کٹ لی تھی وہ اس میں شامل کر دی ہیں پیاز کو گولڈن براؤن کرنا ہے اب یہ تھوڑی سی پنک ہو گئی ہے تو اس میں میں کالا زیرہ شامل کروں گی ہاف ٹی سپون کالا زیرہ اس میں ڈال دوں گی یاد رہے کہ اس میں کالا زیرہ ڈالے گا صفحہ زیرہ نہیں ڈالے گا کالا زیرہ اس میں آدھا ٹی سپون میں نے شامل کر دیا ہے اب اس کو میں گولڈن براؤن کر لوں گی پیاز گولڈن براؤن ہو چکی ہے اب اس میں میں لہسہ ندر کا پیسٹ ڈالوں گی دو ٹی بل سپون لہسہ ندر کا پیسٹ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے بھون لوں گی تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے تین ادر ٹاماٹروں کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو بھی میں پیاز کے ساتھ بھون لوں گی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو بھونتے ہوئے اب اس میں میں مسالے شامل کروں گی سب سے پہلے میں نے ہاف ٹی سپون کشمیری مرچ شامل کر دی ہے کلر کے لیے ایک ٹی سپون اس میں پیسٹ میرچ میں نے شامل کر دی ہے مرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں میں نے حلدی شامل کر دی ہے ایک ٹی سپون پیسہ دھنیا شامل کر دیا ہے ہاف ٹی سپون پیسہ وازیرہ شامل کر دیا ہے وائٹ والا زیرہ ہے یہ اب ان سب مسالوں کو میں بہت اچھے سے بھون لوں گی اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس کو جب تک بھوننا ہے پانی ڈال ڈال کے جب تک اس میں خوشبو آنے لگے اور مسالہ تھوڑا پھٹا پھٹا سا ہو جائے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اس کو بھونتے ہوئے یہ بہت اچھا مسالہ بھون گیا ہے اب چنی کی دال ہماری ابل چکی ہے چنی کی دال کو میں نے مسالے میں شامل کر دیا ہے چنی کی دال کو میں نے بھگویا نہیں تھا اس کو دھو کے میں نے ایسی چڑھا دیا تھا یہ بہت اچھی سی گل گئی ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھی سی گل گئی ہے یہ دیکھیں اس کو بھگونی کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ دیکھیں بہت اچھی گل گئی ہے سابوت بھی ہے اور اچھی سی گل بھی گئی ہے اس کو میں نے بہت اچھا دھو کے اور پھر آدھے گھنٹے اس کو گل آیا آدھے گھنٹے میں بہت اچھی گل گئی ہے اس کو دال کو مسالے میں مکس کر لوں گی اور تھوڑی سے اس میں پانی ڈالوں گی میں آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں نمک پہلے شامل نہیں کر رہا تھا اور نہ دال ابلنے میں صرف سادے پانی میں دال کو بالا تھا اب اس سٹیش پر میں اس میں نمک شامل کروں گی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے صرف ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈالا ہے اب اس میں پانس سے چھے عدد میں نے ہری مرچ ڈال دی ہے ہلکی آج کیوی ہے میں نے ہلکی آج میں تھوڑا سا یہ مرچوں کا بھی فلیوار آ جائے گرم مسالہ پیساوہ ہاف ٹی سپون شامل کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون پیسیوی کالی میر شامل کر دی ہے کیونکہ یہ دال اب تیار ہو چکی ہے اس میں میں نے ہرہ دھنیا بھی ڈال دیا ہے ایک دو منٹ اس کو دم پہ لگاؤں گی تاکہ اس کا آئل اوپر آ جائے اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ بہت مزے کی ڈھابے سٹائل بلکل بہت مزے کی دال بنتی ہے اب میں نے اس کو چولہ بند کر دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آئل اس میں اوپر آ گیا ہے بہت مزے کی بہت اچھی بنی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا لائک بھی کریے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ریسیپی لے کے حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ